تو اچھا ہے پیدا ہوئی گیا تب بھی آپ دعا کیا کریں گے اس کا نام دعا استخارہ ہے جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم نے یہ دعا استخارہ ایسے سمجھائی اور سکھائی اور پڑھائی جیسے قرآن وہ استخارہ کیا ہے اے اللہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے لیکن اللہ امہ انہی استخیروں کا بی علم اے اللہ و خیر کا تعلیم ہوں تیرے علم سے اور تیری قدرت سے فَإِنَّكَ تَعْلَمُوا الْعَلَمُ تُو جانتا میں نہیں جانتا وَتَقْدِرُوا الْعَقْدِرُ اور تجھے اختیار حاصل ہے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں اللہمہ انکنت تَعْلَمُوا اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے اَنَّ حَازَ الْأَمْرُ کی یہ معاملہ جو میرے دماغ میں آیا ہے اَنَّ حَازَ الْأَمْرَ دینی وَمَعَاشِ وَآقِبَتِ عَمْرِ اگر یہ واقعیتاً میرے حق میں خیر ہے دینی اعتبار سے بھی دنیا بھی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی فَقْدُرْحُ لِي وَيَسِّرْحُ لِي سُمَّ بَارِكْ لِي فِي تو پھر اس چیز کو میرے لئے مقدر کر دے آسان کر دے مجھے مشہد دے دے اور پھر مجھے اس میں برکت بھی عطا فرمائے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ حَازَ الْأَمْرَ شَرْمُ لِي فِي دینی وَمَعَاشِ وَآقِبَتِ عَمْرِ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ شر ہے جو میرے جمع میں تو آیا ہے لیکن یہ معاملہ شر ہے میرے لئے میری دنیا کے اعتبار سے بھی میرے دین کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی فَصْرِفُوا عَدْنِي تو اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے وَصْرِفْنِي عَلْهُ مجھے اس سے دور کر دے اسے مجھ سے دور کر دے وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْسُقَان اور میرے لئے تیف فرما دے خیر بھلائی جہاں بھی کہیں میں ہوں ثُمَّ اَرْضِ نِمِهِ پھر مجھے اس پر رازی کر دے میرے دل میں کوئی شکوا نہ رہے یوں نہ ہوتا یہ ہو جاتا نائی پھر اللہ پر گویا کہ وَوَٹْ اَفْ نُوْ كَانْفِدَنسَ ہے یہ یوں ہو جاتا یوں نہ ہوتا کیا ہے اللہ لے تو انہیں رہے اسے وَوَٹْ اَفْ كَانْفِدَنسَ نُوْ نُوْ كَانْفِدَنسَ یہ ہے اصل میں چیزیں ایمان کے اصل حقائق جو شخص ان کے اس قیفیت کے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی واقعہ تب ایمان اس کی دلوں کی اس کے آساب اس کی سوچ اس کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے اور جتنا اس کیس کیس سے محروم ہوگا چاہے اس نے داڑی کتنی لمبی کر لی ہو اور جبا قبا یہ وہ سب کچھ کر لیا ہو حقیقت ایمان سے بہرہ بر نہیں اس سلسلے میں دو حدیثیں بھی آپ کو سنانا چاہتا حضرت ابو حرانہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کی روایت حضور نے فرمایا وہ بہتر بھی ہے اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں ہاں خیر سب میں ہے کمزور ہے مومن یا قوی ہے خیر سب میں ہے جو چیز میں تمہارے لیے مفید ہو اللہ سے وہ مانو اور اللہ سے مدد جاؤ اگر کوئی تمہیں تکلیف آ جائے تو کبھی نہ کہنا کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا ایسے ہو جاتا اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا اس میں اگر مگر یوں کرتا تو ہو جاتا ایسا کرتا تو ہو جاتا فلاں یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا یہ سارا معاملہ کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے فَإِنَّا لَوْمْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ اس لیے کہ یہ کلمہ لوجہ کاش ایسا ہو جاتا ہے کاش میں یہ کر لیتا ہے اس وقت تو پھر یہ مصیبت ڈل جاتی ہے یہ شیطانی عمل کا آواز ہے یہ ہے حقیقہ بھی ہمار بارکہ وزید